جب میں واپس بھی آیا تھا امریکہ سے جب مجھے کبھی بڑھوں نے گھر میں پوچھا بھی کہاں جا رہے ہو کہاں سے آ رہے ہو ہم تو یہ گستاکی کر دیا کرتے تھے آپ کونے پوچھنے والے ازاد اردیسیوں کو بولا جاتا ہے تم لوگ کیا ہر کسی کو ایک دوسرے مسئلہ ہوتا ہے ہم ازاد جیتے ہیں یہ فطرت کے خلاف زندگی خاندان والوں گزاد جب جڑتا ہوں تو کوئی نہ کہیں کبھی چاچے کا مسئلہ آ جاتا ہے وقت مسئلہ آ جاتا ہے میں اکیلے رہتا ہوں ایم گوڑ ایم گوڑ بابی ٹھمایٹ میڈیسین یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کے ایک جسم کے پر چوٹ لگتی ہے نا تو کھول بوڈی ریسپونس دی ہے کہ ہر حسن جب تک کسی دوسرے حسن سے ملے گا نینہ تو ایک ایسی اجتماعیت وہ جنم نہیں دے سکیں گے آپ اجتماعیت کا انکار کر دیں حجوم ہی ہوگا صرف قوم نہیں ہوگی آپ کے فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ایک آپ کا بازو توڑا کیا اور تریپن بھائیوں نے وہ بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہے جہاں پر انسان صرف اپنے آپ سے جڑا ہو اور اپنی پریارٹیز سے جڑا ہو اور اپنے دکھوں سے جڑا ہو اور اپنے غموں سے جڑا ہو اور اس کے اندر دوسری انسانیت کے لیے سپیس ہی نہ ہو یہ نبوی تربیت نہیں خدای مقصد نہیں یہ مقصود نہیں ہے انسان سے کہ وہ اپنی ذات میں بند ہو اور اگر پوری قوم انہیسل قوم بغیرت ہو جائے کہ فائن ایٹ ڈازن میٹر یہ پھر قوموں کی سیگلائزیشن میں آپ کا فقدان ہوگا انڈویجوی چاہدہ آپ کا پار فقدان ہوگا یہ ایک سوچ ہمارے معاشر میں آ چکی ہے آپ جتنے بھی لوگ یہاں سے باہر جا کے کام کرتے ہیں اپنے کریئرز بناتے ہیں فیمبلیز کو یہاں رکھتے ہیں وہ ان سے بہت سائے لوگ ڈپریس بھی ہو جاتے ہیں اس کے اندر لیکن لوگ ایکسپٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں اس کو میں اپنی زندگی کے اندر گولٹس رکھے میں اچیف کر رہا ہوں اور اس میں میری فیملی نہیں ہے تو کیا فرق پڑتا ہے اب یہ بڑا سبجیکٹیل ہے کہ بھائی یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے وہ خوش ہیں یا نہیں ہیں میں جب باہر گیا تھا تو اس وقت کے حالات جن حالات میں میں گیا تھا دین کا اسے کو لینا دینا جب میں باہر بھی گیا تھا تو اس وقت میں بھی اسی سوچ سے گیا تھا ان فیکٹ جب میں واپس بھی آیا تھا امریکہ سے تو جب مجھے کبھی بڑھوں نے گھر میں پوچھا بھی کہاں جا رہے ہو کہاں سے آ رہے ہو ہم تو یہ گستاکی کر دیا کرتے تھے کہ آپ کو انہیں پوچھنے والے ہیں کیونکہ وہاں پر تو سسٹم بھی یہی ہے بھئی آپ نے سروائز کرنا ہے آپ نے ہی چلنا ہے آپ مجھے بودر نہیں کریں میں آپ کے ساتھ کوئی تعلق واسطے میں نہیں ہوں آپ جیئے آپ نہ رہیں ہاں بس ایک اخلاقی لحاظ سے سوری تینکیو ویلکم چلتا ہے وہاں پر بھی انٹیگریشن دوسرے کی لائف سے کوئی لیوین لیٹ لیب والی کانی ہے لیبرٹی ہے آزادی ہے جب ہم دو آزار میں تھے تو تب سوچتی تو اب تو بیسے ہی سنگولیریٹی بہت آگئی ہوگی بھائی کہ میں زیادہ یہ جملہ آپ سنیں گے میں زیادہ نا یہ مچ مچ اور یہ چک چک نہیں ازاد اردیسیوں کو بولا جاتا ہے بھائی تم لوگ کیاں ہر کسی دوسرے مسئلہ ہوتا ہے ہم آزاد جیتے ہیں یہ فطرت کے خلاف زندگی یہ فطرت کے خلاف ہے زندگی بالکل فطرت کے خلاف ہے یہ نیچرل آرڈر کے خلاف جیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے جو کائنات بنائی ہے اس پوری کائنات کا جو وجود ہے اس پورے سٹرکچر کا جو وجود ہے جس کا ہم حلکہ سجز ہیں اس کے کسی مایکرو نینو کسی لیول پر آپ کو ایک نظم و ضبط ایک نظام ایک کولیبریشن ایسا کہیں نہیں ملے گا کہ صرف ایک چیز اپنے وجود میں تنہا کھڑی دیئے وہ ایک سسٹم کے آربٹ سے جڑی بھی چیز اللہ تعالی پوری کائنات کو خود اکیلہ چلا سکتا آپ نے پچھلے پوڈکاست میں یہ جملہ کہا تھا کہ پھرشتے پھر اس نے کیوں منایا ہے کام کرنے کے اللہ کو وقت فرس تو نہیں چاہیے اللہ غنی ہے حمید ہے کیوں ارسالان بھر تو فرق تو پڑھتا نہیں ہے کوئی تو اس کی کوئی محتاجی تو ناؤزباللہ ثابت ہی نہیں ہوتی یہ سب چیزیں اللہ کی پوری کائنات کے اندر جو تفکر ہے وہ انسان کے اسباق کے لیے تو ایوری تینگ فروم دے ہیونس تل دا کواکس جس ہم کہتے ہیں نا فیزکس میں سب سے چھوٹی چیز تک آپ دیکھیں گے نا الیکٹرون ہے پروٹرون ہے اور ایک نیوٹرون ہے کوئی چیز آزاد نہیں ہے وہ کسی چیز سے ساتھ منجمد ہوئی بھی ہے جڑی بھی ہے اور وہ حصہ ہے کسی چیز کا تو پوری کائنات میرا جسم ہے اس میں میری ٹانگ ہے میرے ہاتھ ہیں میری آنکھیں ہیں یہ سب اپنے اپنے اندر ایک خسن ہیں اپنے اپنے اندر ایک صلاحیت ہے اپنے اپنے اندر ایک اثر ہے مگر یہ ایک مل کے ایک جسم کا حصہ ہے اب ہاتھ میرا قیدے میں علیدہ رہنا چاہتا ہوں کٹ کے آپ پھر ایک آپ ایک فطرتاً باڈی کا انکار کر رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری زندگی کے اندر جو مایکرو چیزیں تھیں ہم نے اس کو علیدہ علیدہ کر کے جس کو جو ہے وہ کل سے علیدہ کر کے زندگییں گزارنا شروع کرتے ہیں یہ تو فساد ہے نا this is the actual corruption لیکن اس کے اندر لوگوں کو سکون ہے ہاں بہت سکون ہے لوگ کہتے ہیں بھئی میں خاندان والوں کے ساتھ جب جڑتا ہوں تو کوئی نہ کہیں کبھی چاچے کا مسئلہ آجاتا ہے کبھی وہ کا مسئلہ آجاتا ہے کبھی بھائیوں کا مسئلہ آجاتا ہے میں اکیلے رہتا ہوں I am good with my family اور اگر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہوں تو میں آزاد ہوں میں کیوں ایک بڑے structure کے ساتھ جڑوں اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اس کا حرجانہ اور اس کا خمیازہ جو ہے نا آپ کو میں ہمیشہ باتیں کرتا ہوں پشلی دفعہ بھی آپ کو کہتا ہے کہ آپ آج بیچ ڈالیں گے نا خمیازہ بیس سال بعد بکتیں گے صحیح اس کا خمیازہ آپ یہ دیکھ لی جائے گا کہ اتنی individualism اور اتنی انفرادیت کے ساتھ رہنے کے لیے کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے برابر میں ہی یا آپ ہی کے خاندان کا یا آپ ہی کے کسی سلسلے کا آدمی کے ساتھ ظلم و ستم زیادتی یا کسی نہ کسی قسم کی catastrophe سے وہ گزر رہا ہوگا اور آپ دیکھ لیں گے کہ وہ جو ایک پوری body کے cells جا کے ایک خواب جیسے آپ دیکھیں نا اب science یہ کہتی ہے medicine یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کے جسم کے پر چوٹ لگتی ہے whole body response to it سب لڑنے کے لئے آئے تھے ٹھیک ہے ادھر inflammation ہوتا ہے اس وقت آپ کے wide blood cells آتے ہیں آپ کے سارے barriers آ جاتے ہیں حدیث بھی یہ کہتی ہے حدیث یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں ایسا رہنا چاہے کہ جسم ایک جسم کی مانند ہے ایک جگہ تکلیف ہوگی یہ science کی بھی زیادہ ایک جگہ تکلیف ہوتی ہے تو brain puri body کو اگر آپ کو یہاں پر کوئی pain ہے تو آپ کا پورا body malfunction کر جائے گا یہ پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ فطرت کے خلاف ہے اسی طرح ایک آدمی individually ایک خوبصورت زندگی گزار رہا ہے ایک تنہا پسند ہے تنہائی پسند ہے ہر دن ہر ہفتہ مہینے اس میں تنہائی میں گزار اس میں ایک totalitarian package کو damage کیا اور microse میں نے بھی کیا آپ نے بھی کیا اگر میں نے بھی کیا جدہ ہم اس قربانی سے آپس میں جوڑ کے رہ کے دیکھیں جوز جب ملتے ہیں تو ایک کل بن جاتا وہ کل exist ہی نہیں کرتا جب تک وہ جوز نہیں ملتے درخت جتنا بھی خوبصورت ہو جائے اگر جنرل میں نہیں ہے نا صحیح تو ٹھیک ہے اس کے فوائد کا تو جیسے اس کو ہم اس سے relate کر سکتے ہیں کہ ایک صحابی نے کہا کہ میں پوری بوئی رات جو ہے وہ قیام کروں گا اور سوں گا نہیں دوسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا دوسرے نے کہا میں روزہ رحمت کو ڈاٹا اس بات کیو کرنی کہ میں نبی ہونے کے باوجود بھی پورے سسٹم کا پارٹ ہوں میں میں نے شادیاں بھی کی ہیں رات کو سوتا بھی ہوں بزار بھی جاتا ہوں تو کسی ایک ایسپیکٹ کو زندگی کے اس کے اندر گرو کرنا اور زائی سی بات ہے اس کے اندر انفرادیت ہوگی اور جو پورا میکرو پرسپیکٹیو ہے جس میں آپ جڑے میں سسٹم کے ساتھ اس کو قربان کر دینا اس کو فورگو کر دینا فوروٹیور دی ریزن اور ریزن ہمیشہ اکثر اوقات یہی ہوگا کہ بھائی مجھے ازادی چاہیے اور جب میں سسٹم کے ساتھ جڑتا ہوں مجھے میری پیس بھی سلو ہوتی ہے اس میں ازادی ہو سکتی ہے اس میں تاثب ہو سکتا ہے اس میں تقبر ہو سکتا ہے اس میں تساحل ہو سکتا ہے اس کے اندر تشرب ابھی آپ گرائی کے اندر لے کے جانے ہیں میں لے کے جانا جملے بول رہا پھول دیکھیں اس میں کہیں نہ کہیں ایک نفسیاتی مرض ضرور ہوگا یا اس کے اندر اس کی ماضی کی تربیت کا حصہ ہوگا یا اس کا بڑا کالا ماضی ہوگا اس کی زندگی کے کچھ ایسے ٹراؤماز ہوں گے کچھ اپنا کچھ زیادتی ہوگی اس کے ساتھ مگر یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ انسان یہ انفرادیت مرض انفرادیت کی یونیکنس کو ٹیلنٹ کہتے ہیں لیکن وہ ٹیلنٹ جو کمپلیمنٹ نہیں کرتا میں آپ سے یہ بڑا گہرا نکتہ ہے کہ ہر حسن جب تک کہ کسی دوسرے حسن سے ملے گا نینہ تو ایک ایسی اجتماعیت کو وہ جنم نہیں دے سکیں گے آپ اجتماعیت کا انکار کر دیں وہ انڈیویجول حسن اس کی یونیکنس اس کی خوبصورتی اس کو منیفیسٹ کرنے کے لئے لاکھوں دنیا کر بیٹھ لی لیکن جب تک وہ حسن کسی جب تک وہ ٹین چار چیزیں ملتی نہیں ہے ایک ایسے آپ اجتماعیت اور کلیت کا انکار کر دیں گے اور یہ قربانی ہے ہمیں دکھایا تو اسی طرح زیادہ ہے یہ قربانی ہے اور اس کے پیچھے پیور سائکولوجیکل ڈیس آرڈرز ہوتے ہیں انسان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں انسان کا ایک پاسٹ ہوتا ہے انسان کی ایک تربیت ہوتی ہے اس تربیت کے بعد اس کے اندر یہ ایک تشدد ہوتا ہے بہت ایکسٹریمزم آجاتا ہے تصاحل ہوتا ہے لیڈ گو ایزی آیٹیٹیوڈ ہوتا ہے فرق نہیں پڑتی بغیرتی کے انصر آجاتا ہے یہ سارا نفسیاتی ایلیمنٹ جنم لیتا ہے جو اس کو اس دوسرے حسن کے ساتھ کولیبریٹ کرنے سے نہ روکتا ہے اس میں ڈر ہو سکتا ہے اس میں خوف ہو سکتا ہے اس میں کرب ہو سکتا ہے اس میں غصہ ہو سکتا ہے اس میں ڈیپریشن ہو سکتا ہے اس میں ٹراما ہو سکتا ہے تو اوورال سوسائیٹی جس دن رہتے کہتے ہیں نا حجوم ہی ہوگا صرف قوم نہیں ہوگی لوگ ہوں گے سو دو سو گھر ہوں گے مگر وہ اس کی وہ جب تک جمعیت نہیں آئے گی جماعت کا تصور نہیں آئے گا وہ ایک دوسرے کے ساتھ امیلگی میٹ نہیں ہوں گے وہ سسٹم کی اندر ایک بہت بڑا فلا ہوگا وہ ایک فلا ہوگا وہ فطرت کے خلاف ایک نقص ہوگا اور اس کا جو اثر ہے وہ دنیا میں آپ دیکھ لیں گے اس کی مثال آپ دیکھ لیں آپ کے فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک آپ کا بازو توڑا کیا اور ترے پن بھائیوں نے وہ بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہے یہ وجہ ہی اس لیے ہے کیونکہ میری ڈائریک زندگی میں کوئی امپیکٹ نہیں ہے نا اس کا میری جوب نہیں جا رہے میرے بچہ افیکٹ نہیں ہو رہے میرے رشدار افیکٹ نہیں ہو رہے تو بات ختم ہو گئی یہ پھر فطرت کے خلاف جائے گی یہ فطرت کے خلاف ایک ایسی زندگی جہاں پر انسان صرف اپنے آپ سے جڑا ہو اور اپنی پریارٹیز سے جڑا ہو اور اپنے پریفرنسز سے جڑا ہو اور اپنے غموم سے جڑا ہو اور اپنے دکھوں سے جڑا ہو اور اپنے غموں سے جڑا ہو اور اس کے اندر دوسری انسانیت کے لیے سپیس ہی نہ ہو یہ نبوی تربیت نہیں خدای مقصد نہیں اور یہ رحمانی روشت رحمانی میسیج نہیں یہ مقصود نہیں ہے انسان سے کہ وہ اپنی ذات میں بند ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے سکون سے ہو جاتا ہے علیدہ ہو جاتا ہے جنگل میں ایک دھر بنا کے رہ سکتا ہے دو رائفلے اگر رکھ لیں ایک بارہ بور رکھ لیں زندگی گزر سکتی ہے سکون سے گزر سکتی ہے بڑے آرام سے گزر سکتی ہے اور اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی مگر وہ جو چیز جو فطرت میں بھوک ہے آگ ہے کمال کی تلاش ہے کہیں پہنچنے کا ایک معاملہ ہے وہ کامپرومائز ہوتا ہے پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک سوپر پاور ایک سوپر سسٹم ایک سوپر نظم نہیں بن سکے اور اگر پوری قوم ان حیثل قوم بغیرت ہو جائے کہ فائن it doesn't matter یہ پھر قوموں کی سیگولائزیشن میں اور میکروز کی کمپٹیشن کے اندر آپ کا فقدان ہوگا انڈویجوئی شاید آپ کا پارفل ہوگا